اسلام علیکم ویلکم ٹو لاہوری کی رنز کچن فرنڈز آج میں آپ کو کلاکن بنانا سکھا رہی ہوں ہم لوگ اس کو کلاکن کہتے ہیں اور انڈینز اس کو الوار کا ماوہ کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے ملک کے کہتے ہیں تو آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا یہ بہت ہی مزے کے ڈیلیشیس ایک مٹھائی ہوتی ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے مین انگریڈنٹ صرف ایک ہے وہ ہے دودھ ڈیلیٹر دودھ لیا ہے اور اس کو اوبالنے کے لئے میں رکھ دوں گی اب یہ دیکھیں دودھ میں اوبال آ چکا ہے آپ اس میں مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے دودھ بلکل بھی نیچے سے لگتا نہیں چاہیے آپ نے فل کریم ملک لینا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے چاہیے ہاف کپ شوگر اور ایک مٹر کے دانے کے برابر فٹ کری اب یہ فٹ کری کو پیس کر ہم پاورڈر فور میں لے آئیں گے یہ دیکھیں فٹ کری کو میں پیس چکی ہوں اب یہ پیسے ہوئی فٹ کری میں ڈال دوں گے دودھ میں یہ بلکل ہلوائی سٹائل ہے ہلوائی اسی طریقے سے یہ بناتے ہیں اور فٹ کری کو اس میں ڈالا جاتا ہے دودھ کو دانے دار بنانے کے لئے جب آپ فٹ کری ڈالیں گے تو مسلسل دودھ کو ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں فٹ کری ڈالنے سے اس میں دانے دانے بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ مسلسل اس میں چمچ ہلاتے رہیں تاکہ یہ جلے نہیں اس میں بنانے میں محنت تو بہت درکار ہے لیکن جب آپ اسے کھائیں گے تو ساری محنت وصول ہو جائے گی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے دانے دار بن چکی ہے یہ تو اب میں اس میں چینی ایٹ کر رہی ہوں تو چینی ڈالتے ہی چینی بھی پانی چھوڑے گی تو آپ نے اس کا پانی بھی اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے اس کو مسلسل ہلاتے ہی رہنا ہے یہ دیکھئے اب چینی بھی آہستہ آہستہ پانی چھوڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے چینی کو اس میں ڈالنے سے اس کے کلر میں تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبرتست سا کلر آ گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون دیسی گی دیسی گی ڈالنے سے بہت ہی زبردست خوشبو آتی ہے اس میں اور یہ پین چھوڑنا بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ بہت ہی سوفٹ بنے گی اب اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے بس یہ جھٹ پٹ تیار ہونے والی ہے اب یہ دیکھئے اس کا اس طرح کا ٹیکسٹر ہو گیا ہے بلکل پانی ڈرائے ہو چکا ہے بلکل ہمیں یہ اسی طرح سے چاہیے اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک مولٹ لیجئے اس کو اوائل سے یا بٹر سے گریز کر لیجئے میں نے اوائل سے کیا ہے اور اب میں سارا مکسٹر نکال دوں گی مولٹ میں یہ دیکھئے سارا مکسٹر میں نکال چکی ہوں اور اس کو میں ڈھک کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی روم ٹیمپریچر پر ہی چار گھنٹے تک کے لیے تو چار سے پانچ گھنٹے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے نائف کی مدد سے اس کے کنارے آپ چھوڑوا لیں گے اور اس کو ٹری میں نکال لیجئے ہم یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنا زبردست بنا ہے اور بہت ہی سوفٹ ہے میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ایزی لیٹ اٹھ رہا ہے اور بہت ہی مزے کا ہے ریسیپی کو ٹرائے ضرور کریے گا اور مجھے فیڈبیک دینا ہرگز مت بھولے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تینکس فور ووچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ پھر ملوں گی اور ریسیپیس کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ ہی ملوں گی اور ملوں گی اور ریسی اٹھ رہے